سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر انتیز سبق چار نظم ہمدردی نظم نگار اللہ ما اقبال ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا صفحہ نمبر تیس سن کے بلبل کی آہو زاری جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں اگرچے میں ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اللہ ما اقبال صفحہ نمبر اکتیس مشق لفظ اور مانی شجر پیڑ درخت بل بل سوریلی آواز والا پرندہ آشیاں گھونسلا جگنوں ایک کیڑا جو رات کو چمکتا ہے آہوزاری رونا پیٹنا نالاو فریاد جہاں دنیا غور کیجئے بہت چھوٹا اور معمولی کیڑا ہونے کے باوجود اپنی چمک سے جگنوں مشکل میں پڑے بلبل کی مدد کرتا ہے اس واقعے سے ہمدردی کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے شاید نے آخری شیر میں اچھے لوگوں کی خوبی بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں کسی لکڑی کے اوپری حصے میں آگ جلا کر روشنی کی جاتی ہے جسے ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں اسے مشل کہتے ہیں آپ نے اولمپک کھیلوں میں کھلاریوں کو سب سے آگے مشل لے کر چلتے دیکھا ہوگا وہ نئی طرح کی مشل ہے جلوسوں میں بھی لوگ مشل لے کر چلتے ہیں یہاں شاید نے مشل کو روشنی کے مانوں میں استعمال کیا ہے سفہ نمبر بتیس سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک بل بل کیوں اداس تھا دو جگنوں نے بل بل کی مدد کس طرح کی تین نظم کے آخری شیر میں شاید نے کیا کہا ہے یہاں دیئے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگھوں کو پور کر کے نظم مکمل کیجئے اللہ گھونسلے بل بل کا جانو دل دیا بولا مکوڑا غم چراخ جہاں چگنے کروں گا شجر سر جو کی کیڑا چھا آشیاں درخت تہنی پہ کسی خالی جگہ کی تنہا خالی جگہ تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات خالی جگہ پہ آئی اڑنے خالی جگہ میں دن گزارا پہنچوں کس طرح خالی جگہ تک ہر چیز پہ خالی جگہ گیا اندھیرا سن کے بل بل خالی جگہ آہو زاری جگنوں کوئی پاس ہی سے خالی جگہ حاضر ہوں مدد کو خالی جگہ سے خالی جگہ ہوں اگرچے میں سراسا کیا خالی جگہ ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ ہمیں روشنی خالی جگہ خالی جگہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے خالی جگہ بنایا ہیں لوگ وہی خالی جگہ میں اچھے آتے ہیں خالی جگہ کام دوسروں کے صفحہ نمبر تیس بتائیے کیا یہ جملے صحیح ہیں یا غلط ایک جگنوں رات میں چمکتا ہے صحیح یا غلط دو دن میں اندھیرہ رہتا ہے صحیح یا غلط تین پیڑ پر بلبل نہیں بیٹھتا صحیح یا غلط چار جگنوں نے بلبل کی مدد کی صحیح یا غلط پانچ ہم کو دوسروں کی مدد نہیں کرنی چاہیے صحیح یا غلط چھے بلبل کی طرح دوسرے پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہیں صحیح یا غلط یہاں دو خانے دیئے گئے ہیں علف اور بے علف میں لکھے گئے الفاظ کے متضاد بے خانے میں لکھئے اندھیرہ پاس حاضر رات غم روشنی اچھے نظم کے وہ مصرے لکھئے جن میں اللہ بلبل جگنوں اور رات کے الفاظ آئے ہیں صفحہ نمبر چونتیس دیئے گئے مصروں کے الفاظ کی ترتیب درست کر کے خالی جگہ میں لکھئے تنہا شجر کی ٹہنی پہ کسی اندھیرہ ہر چیز پہ چھا گیا پاس ہی سے کوئی جگنوں بولا جانو دل سے مدد کو حاضر ہوں جو دوسروں کے کام آتے ہیں یہاں کچھ لفظ دیئے گئے ہیں انہیں سن کر بتائیے کہ کیا یہ مزکر ہیں یا موانس مزکر لفظوں کو مزکر کے خانے میں لکھئے اور موانس لفظوں کو موانس کے خانے میں شجر ٹہنی مدد مشل سر دن ہمدردی رات روشنی آشیاں راہ کیڑا جہاں دیا دی ہوئی تصویروں پر دو دو جملے لکھئے پہلی تصویر میں درخت دکھایا گیا ہے صفحہ نمبر پیتیس دوسری تصویر ایک بل بل کی ہے تیسری تصویر میں گھوسلے میں انڈے دکھائے گئے ہیں چوتھی تصویر ایک مشل کی ہے بلند آواز سے پڑھئے اور خوش خط لکھئے شجر آشیاں بل بل کیڑا مشل اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈیسٹ بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائیلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایت کار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ سی آئی ای ٹی ای آر ٹی نئی دلی بھارت موسیقی